اس تاویز کو اس پانی کے اندر مکمبل ڈبو دینا ہے انہیں کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح فولڈ کر لینا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے بہت ہی پیارے دوستو اور میری پیاری پیاری بہنوں آپ نے ہو بہو اسی طرح ایک عدد تاویز بنا لینا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ہو بہو اسی طرح تاویز بنانا ہے اور کالی پینسل سے بنانا ہے اور بالکل سفید پیپر کے اوپر بنانا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے صرف تین مختلف گروں کا پانی لینا ہے تین مختلف گروں کا پانی لے کر آپ نے ایک گلاس میں مکس کر کے اسی اکٹھا کر لینا ہے تھوڑا سا پانی آپ نے اکٹھا کر لینا ہے کر لینے کے بعد اگر آج یہ چھوٹا سا کام کر لینے سے آپ لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بن جائیں تو اور آپ کو کیا چاہیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے کام کرنے سے ہی دولت ملتی ہے کبھی کبار بندہ چھوٹا سا کام کرتا ہے اور اللہ کا وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت کن کہہ دیتے ہیں اور فیہ کن ہو جاتا ہے پھر رات و رات ایسے حالات بدلتے ہیں کہ بندے کی دنیا بدل جاتی ہے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا اب کیا بنے گا یہ سب شیطانی چالے ہوتی ہیں وہ آپ کے ذہن میں یہ بات دہراتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اس وظیفے سے تم برباد ہو چکے ہو لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم جیت جائیں گے ہم یقین سے کریں گے جو بھی کام کریں گے تو اللہ ہمیں ہماری سوئے سے بھی زیادہ دولت اتا کرے گا انشاءاللہ تو اس عمل کے لیے آپ کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں اور زکاة کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور دن اس کا کوئی خاص مقرر نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ عمل جمعے والے دن کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ جمعے والے دن نہیں کر سکتے کوئی مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں اور ٹائم کی بھی کوئی ببندی نہیں کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کرنا آپ نے ایک دن کے اندر اندر ہے ایک دن کے اندر اندر اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہو بھو اسی طرح ایک تویز بنا لینا ہے بنا لینے کے بعد آپ نے تین مختلف گروں کا پانی لے کر ایک گلاس میں اکٹھا کر لینا ہے اکٹھا کر لینے کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے یہ عمل آپ بغیر دائرے کے پڑھ سکتے ہیں دائرہ لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں بغیر دائرے کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں پہ بیٹھ کے لیٹھ کے جیسے آپ کو مناسب لگے آپ نے یہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا حیو یا قیوم ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے کہ آپ نے ایک سو دانوں والی تسبیح لے لینی ہے سو دانوں والی تسبیح لے لینی ہے اور تین مرتبہ آپ نے وہ تسبیح مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب تین مرتبہ آپ وہ تسبیح مکمل کریں گے تو تعداد ٹوٹل ہو جائے گی تین سو مرتبہ ان الفاظ کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اول آخر صرف ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیم بھی پڑھنا ہے اس پانی پر پھونک مارنی ہے پانی پر پھونک مار لینے کے بعد آپ نے اس تویز کو جو آپ نے بنایا ہے آپ نے اس تویز کو اس پانی کے اندر مکمبل دبو دینا ہے اس پانی کے اندر مکمبل دبو دینا ہے آپ نے اس تویز کو باہر نکالنا ہے اور اسے اچھی طرح آپ نے خوشک کر لینا ہے اچھی طرح خوشک کر لینے کے بعد آپ نے ایک اور سفید پیپر لینا ہے جو بالکل سفید ہو جس کے اوپر لائنہ نہ لگی ہوں اس کے اوپر آپ نے اس تویز کو رکھنا ہے رکھ لینے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح فولڈ کر لینا ہے اچھی طرح فولڈ کر لینے کے بعد فولڈ کر لینے کے بعد آپ اس کے اوپر دھاگا بھی بان سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے اس کونے میں آپ نے اسے لٹکا دینا ہے یا کیل کی مدد سے تھوڑا سا اوپر کر کے لگا دیں تو انشاءاللہ یہ کام کرنا آپ کا کام ہے اور پھر آپ کے گھر میں دولت کی بارش کر دینا رب العالمین کا کام ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی اس عمل کو کرنے کے بعد سب گھر والوں نے کوشش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی آپ نے نماز ادا کرنی ہے نماز نہیں جھوڑنی آپ نے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا دن بہ دن آپ کے حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جتنا بھی آپ پر کرز ہوگا انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ کرز اتر جائے گا آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے تمام بائی اور بہنوں کے گھر میں بے شمار دولت کا نزول فرمائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے خصوصی خصوصی دعا کروائی جائے تو آپ نے دس مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کے مجھے میسی کر دیں اپنا نام لکھ کے کر دیں یا ویسے میسی کر دیں کہ میں نے دس مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیا ہے پڑھ لینے کے بعد اب مجھے میسی کریں اور انشاءاللہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ذکر و ذکار کی بہت بڑی محفل ہوتی ہے اس محفل کے حتتام کے بعد دعا کروائی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس دعا میں آپ کا نام شامل کر دیا جائے گا دعاوں سے تقدیریں بدلتی ہیں انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے تمام بائی اور بہنوں کو خوش رکھے اور تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے تب تک کے لئے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ